ایک عورت ان خولہ بنت سالبہ کافی مصورات بٹھی ایک عورت ان کہا میں خولہ بنت سالبہ ان کے خامن نے ان کو طلاق دیتی طلاق تھی چاہلیت کی جس کا لفظ تتعنتی علیہ کا ظاہر امی تو میرے لیے میری ماں کی طرح تو اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی رجوع نہیں ہو سکتا تھا تین طلاق میں تو رجوع ہے کہ کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے پھر دوارہ شادی ہو جائے لیکن اس طلاق میں ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد اور وہ مرد اس عورت کے لیے حرام ہو جاتا تھا اور شریعت میں ابھی کوئی فیصلہ آیا نہیں تھا اور جو حرم نستور تھا اسی پر کام چل رہا تھا تو عوث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خولہ بنت سالبہ سے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح تو وہ پریشان ہو کر رہی ہیں اللہ کے نبی کے دربار اللہ کے نبی کرمے تھے ہزت عشاء کنگی کر رہی تھے یا رسول اللہ اِنَّ زَوْجِ اَوْسَ تَاحَرَ مِنْدِي فَمَا تَقُونَ یا رسول اللہ میرے خامن اوز نے میرے ساتھ زہار کر دیا اس طلاب کو شریعت میں زہار تو میرے لیے میری ماں کی طرح میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا حرم تی علیہ تو حرام ہو گئی طلاب ہو گئی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں اِنَّهُ اَبُوْ وَلَتْ وہ میرے بچوں کا باپ ہے وہ تفرق اہلی اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں میں کس کے ساتھ زندگی گزروں کی تو پھر آپ نے کہا حرم تی علیہ خوالہ کام ختم ہو چکے تو پھر کہا یا رسول اللہ آپ مربانی فرمائیں آپ مربانی فرمائیں بچے جنتے جنتے میری جوانی ڈھل گئی ماں باپ بہن بھائی گری دور ہو گئے اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں اور یہ بچے کس کے پاس پھلیں جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے زور لگایا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے کہ بھئی مانتی تو ہے نہیں تو آپ خاموش ہو گئے حوزنا شکنگی کر رہے ہیں جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نئی جواب دے رہے ہیں آئے ہاں اچھا آپ نہیں سنتے ہیں میں آپ کے رب کو سناتی ہیں حوزنا یوں ہاتھ رٹھائے ہیں اللہمہ انہ لی سبیتن سوار اندہ منتہم علی فجاعو اندہ منتہم علی فہم فضارو اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے پھلوں اور عوض کے پاس رکھوں تو تربیت کون کرے گا تربیت تو ماں کرتی ہے اے میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار اللہ کو پابند کیا یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے میرے خلاف میں آنا چاہیے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اللہ کے نبی پر وحی تاری ہوگی اور اس وقت آپ بالکل عجب حالت ہوتی آنکھے مند ماتھا پسینا تو حضرت عائشہ نے کہا خونا خونا چپکا چپکا وہی آگئی وہی آگئی جب اس نے دیکھا وہی ہے تو اس نے اور زور سے رونے شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں یا میرے خلاف جب وہی ختم ہوئی تاب نے آنا کھولی تاب اس کا راپ روڑے کا خونا مبارک ہو اللہ نے تیری حق میں فیصلہ دیتا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا قرآن کا حصہ بنایا کامت تک ہر عورت پڑے مرد پڑے اور دیکھیں کہ یوں اللہ سے تعلق بنتا ہے اٹھائیس فان بارا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمع بصیر اللہ یظاہرون مینکم من نسائهم ماہن امہاتہم ان امہاتہم اللہ یبلگنہم و انہم لیقولون منکرم من القول و زورا اٹھائیس فان بارا اور اتنی خوبصورت تعمیر خد سمع اللہ اور خوالہ کو بڑی عزت دی اللہ تعالی نے ان کا تعرف کرانے میں اتنی لمبی سطر اتاری اللہ نے کہاں ہاں میرے محبوب قد قدعوز بتاتا ہے قد قدعوز بتاتا ہے کہ اے میرے نجب جب آپ اور خوالہ آپ اس میں تقرار کر رہے تھے آپ انکار کر رہے تھے وہ ہاں کروا رہی تھی تو میں خود عدالت میں موجود تھا پھر آپ نے تو سنینا وَتَشْتَقِي الَاللَّهُ پھر اس نے میرے سامنے دکھڑا پھولا وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَا وَرَكُمَا میں آپ دونوں کے دلائل سن رہا تھا آپ انکار پہ تھے وہ اطرار پہ تھی میں نے خوالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل کر دیا اس کا جرمانہ رکھ دیا غلامہ ذات کرو ساٹھ روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا تو بیوی حلاد ہو گئی جب اللہ ساتھی بنتا ہے تو یوں قرآن اترتے ہیں